اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ہم اللہ کے کرم سے ٹھیک تھاک ہیں آج میں دکان پہ بیٹھا ہوں اور ایک اکر آیا ہے ریپیرنگ کے لیے تو میں اسے اس کے ہنڈل لگاتا ہوں تو یہ پیج میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ بہت سخت ہے کیونکہ اسے زنگ لگا ہوا ہے تو اب میں اسے تھوڑا ایسرڈ لگاؤں گا یہ ایسرڈ میں نے خود بنایا ہے تو یہ لگا کے تھوڑا سائز کو میں تھوڑی کے ساتھ چھوٹ لگاؤں گا جت کی وجہ سے یہ نرم ہو جائے گا اور فورا انشاءاللہ یہ کھل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے جو پیج زنگ کی وجہ سے کیونکہ اس کو پانی بھی لگتا رہتا ہے دھوتے وقت اور اس کے علاوہ ہیٹ بھی لگتی ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کھانے وغیرہ کا سالن وغیرہ بھی گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے پیج جو ہے اور اس کو کھولنے کے لیے ہم یہ ایسیڈ میں نے خود ہی تیار کیا ہوا ہے تو وہ میں لگاتا ہوں اور جس کی وجہ سے فورا جو ہے وہ چکنائی وغیرہ پانی کی وجہ سے دھنگ جو لگا ہوتا ہے وہ سارا ایک دم ہٹ جاتا ہے اور پیج کھل جاتا ہے تو اس کے اوپر والا سراغ جو ہے وہ بند تھا وہ میں پیج لگا کے پہلے سے فری کر رہا ہوں اب میں اس کی سائز کا ہینڈل نکالتا ہوں یہ ہینڈل میجسٹک کا ہے جب یہ ہینڈل بناتے ہیں تو یہ رف مال جو ہے ان کے سراہوں میں آجاتا ہے جو اس کی ڈائیاں ہوتی ہیں اس میں تو پھر ہمیں اس طریقے سے پیج کس کی تھوڑے سی چوٹ لگانے سے یہ سراغ کھولے پڑتے ہیں تو سراغ سراغ میں نے اس کی کھول لی ہے اب میں اسے پیج لگاتا ہوں سراغ میں یہ اس کا جو ہینڈل کا مٹیریل ہے وہ بیکل لائٹ کہلاتا ہے پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ آگ سے پگل جاتا ہے اور یہ بیکل لائٹ ہے اسے آگ اثر تو کرتی ہے لیکن کافی ٹیپریچر یہ پرلاش کرنے کے بعد جا کے یہ جو ہے خراب ہوتا ہے یہ ایک سامنے سے پیج لگتا ہے اور ایک یہ اوپر سے اور ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے اور گرنے سے یہ ہینڈل بھی ایسے بھی ٹوٹ جاتا ہے بغیر اگر یہ کو کر کے بغیر بھی میں ایسے زمین پر پھیکوں یہ ٹوٹ جائے گا تو جاتے اتنا زیادہ زور لگائیں گے اس طرح یہ ہینڈل ٹوٹتے کا ڈار ہوتا ہے تو ایک کنٹرولڈ سٹروک جیسے ہوتی ہے ویسے اسے کنٹرول کر کے بالکل پیج کو ٹائٹ کرنا چاہیے شروع میں مجھ سے کافی بار ہینڈل ٹوٹے بھی ہیں میں نے جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بے تکا زور لگا دیتے ہیں تو زور تو لگانا چاہیے ٹائٹ کرنا چاہیے لیکن اتنا جب آپ سمجھیں کہ یہ ٹائٹ ہو گیا تو وہاں پہ چھوڑ دیں آپ دیکھتا تو اس کا ٹھیک ہو گیا اب اس کا ڈھکن کے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ربڑ یہ دیکھیں ککر کا ربڑ اتنا ہارڈ ہو گیا کہ پتھر بنا ہوئے اور نکل نہیں رہی ہے اور میں نے کسٹمر کو کہا کہ یہ آپ کا ربڑ خراب ہے کہتے ہیں ہم اس میں سے ابھی بھی ہنڈی پکا رہے ہیں جبکہ ہنڈیا پکانے والی اس کی شکل ہائی نہیں کیونکہ اتنا ہارڈ ہے پتھر بنا ہوئے لیکن گا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے تو مجھے کیا اتراز ہوگا تو آپ ہینڈل کے اوپر جو انہوں نے پیج لگائے ہوئے وہ وڈن سکریو ہے جبکہ وڈن سکریو کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے اسے ہم پجابی میں کھڑ پیجا بھی کہتے ہیں پرابر اس کا ایک سکریو ہوتا ہے جو سائیکل سکریو جو تھے ہم آپ دور پہ کہتے ہیں بھارک چوڑی والا وہ لگانا چاہیے میں نے ہر سائد کے پیج بارے جو رکھے ہوئے تو وہ لگاتے ہیں میرے خیال میں یہ میرے پاس کئی سالوں کے بعد یہ پہلا ککر آیا ہے جو بلکل صاف ستھ رہا ہے حالانکہ جتنے بھی ککر آتے ہیں وہ بلکل جو ہے وہ میل سے گھی سے چکناٹ سے بھرے ہوتے ہیں یہ پہلا ککر ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یہ ہیڈل کے سامنے سے دو پیج ہے اور ایک پیج ہے اوپر اوپر کا جو یہ ڈھکن کا جو ہے اسے بھی آرام سے ٹائٹ کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ دور لگانے سے یہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ اوپر والا ہیڈل ان کا ٹھیک تھا صرف پیج بارے نکلے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ ہیڈل آپ کا ٹھیک ہے میں اسے ٹائٹ کر دوں گا تاکہ آپ کا پیسہ بچ جائے اور یہ ٹائٹ ہو گیا تقریبا جو میں نے پیج لگا ہے وہ فلپس ٹائپ ہے جس کے یعنی کہ چار مو والا پچکس سے لگتا ہے اور پہلا جو لگا ہوا تھا وہ فلیٹ تھا اس لئے میں بار بار پچکس چینج کر رہا ہوں میں آج کل کے تقریبا یہ سارے سکریو جو آ رہے ہیں وہ ٹائپ ہی آ رہے ہیں یہ ہو گیا اب اس کی یہ جو نلکی ہے ویٹ والی اس کو ٹائٹ کریں گے اگر کوئی لوزنگ ہے تو یہ ٹائٹ ہو جائے اور صحیح ہو جائے اور یہ سیفٹی وال والی ہے اس کو بھی ٹائٹ کر لے کے تاکہ کہ کہیں سے بھی لیکیج کا خطرہ نہ ہو اب ان کے سراف بھی میں چک کروں گا لگتا ہے سراف باندھ لیں یہ تو ہو گیا ٹھیک اب یہ تار میں نے دو سائز کی رکھی ہوئی ہے اس سے یہ اس کے سراف ہے کھولنے کی کوشی کرتا ہوں یہ باریک تار میں نے لگائی ہے پہلے یہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے اوبر سائز کی بہتار لگاؤں گا جو سراک کے سیڈوں کے اوپر کوئی میل بغیرہ یا چکنائی بغیرہ کوئی جمعی ہو تو وہ اتر جائے گی یہ سیڈ والی سراک اس کے اندر جو ہے وہ بھی میں ساپ کر رہا ہوں اور یہ موٹی تار میں نے اب لی ہے یہ اندر سے سیڈوں والے دو سراک ہوتے ہیں وہ بھی ساپ کرنے چاہیے اگر یہ سراک بند ہو جائے تو کوکر کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں تار میں نے پورے پورے سائز کی لی ہے اور اندر اس کے اندر چکنائی جمعی ہے جس کی وجہ سے مجھے پلاس کی مدد سے یہ سراک کھولنے پڑ رہے ہیں بہرحال یہ ساف ہو گیا سراک یہ میں نے پھونک مار کے ان کو ساف کر دی ہے اب میں ان کا ربڑ واپس لگا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ربڑ ٹھیک ہے تو میں یہ ربڑ لگا رہا ہوں تو جناب آج کی ویڈیو آپ کو پسند آج ہوگی مجھے اجازت دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ